ہیلو ایویون کلاس سیکنڈ چیپٹر تھرڈ بات کر کاؤ اس بات کا نام بات کر کاؤ کیوں رکھا گیا ہے اس کہانی کے اندر کیا بتایا گیا ہے اس کہانی کے اندر ایک وجہ کی کہانی بتائی گئی ہے جو اپنے دوستوں کے ساتھ بات کر کھانا کھانی کے اچھک نہیں ہوتا ہے اور بات کر کھانا نہیں کھاتا اور لاسٹ میں کھانا نہ ہی تو اسے ملتا ہے نہ اس کے دوستوں کو ملتا ہے تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں وجہ بڑی تیجی سے آیا جوتے نکل کر بھار برامدے میں ریک میں رکھے ریک کا ارثات جوتے کی علماری میں رکھے اندر جا کر ماتا پتا داتا دادا دادی کو پرنام کیا اپنا بستہ علماری میں رکھا اور ماں سے بولا ماں جلدی سے کچھ کھانے کو دو اپنے کیا بنایا ہے ماں بولی میں نے آج بہت ساری چیزیں بنائی ہیں تم ہاتھ مو دو کر آؤ ماں جلدی بتاؤ کیا بنایا ہے وجہ بے سبری سے بولا بے سبری کا ارثات بینا انتجار کی ہوئے اسے بہت تیچ بھوک لگی تھی اس لئے اس سے انتجار نہیں ہو رہا تھا تو وہ جلدی سے پوچھتا ہے ماں جلدی بتاؤ کیا بنایا ہے ماں بولی تمہاری پسند کے اڈلی سامبر ڈوسا اور اتبم والاہ سب سے پہلے مجھے اڈلی اور سامبر دے دو شام کو ڈوسا کاؤں گا ڈوسے کے ساتھ ناریل کی چٹنی بھی بنائی ہوگی وہ تو مجھے بہت اچھی لگتی ہے ہاں ناریل کی چٹنی بنائی ہے اور ناریل کی برفیاں بھی بنائی ہے وجہ ایک ڈونگی میں اڈلی سامبر لے کر بیٹھا وہ کھانے ہی لگا تھا کہ اچانک اس کے میتر رامہ شنکر و واسودیب آگئے ان کی آواز سنتے ہیں وجہ نے جھٹ سے اڈلی اور سامبر کا ڈونگا پاس رکے فولدان میں رکھ دیا جھٹ سے کا ارثات جلدی سے بینہ کچھ سوچے ہوئے اس نے اڈلی اور سامبر کا ڈونگا ڈونگا ارثات برطن پاس رکے فولدان میں رکھ دیا وہ نہیں چاہتا تھا کہ وہ اپنا کھانا بات کر کھائے اس لئے اس نے اپنے کھانے کو پاس رکے فولدان میں چھپا دیا تھا رامہ شنکر نے آتے ہی پوچھا کیا کر رہے ہو میتر آج تمہاری ماتا جی نے کیا بنایا ہے وجہ بولا ماں نے تو آج کچھ بھی نہیں بنایا انہوں نے جو کل بنایا تھا میں نے وہی کھا لیا ہے چلو کوئی بات نہیں ہمیں تو بھوک لگی تھی سوچا تھا تمہاری گھر چل کر ہی کچھ کھائیں گے رامہ شنکر اس کا مطر یہ بولا تب ہی کوئی دروازہ کھٹ کھٹ آتا ہے کھٹ کھٹ آنا ارثات نوک کرنا آواز لگانا وجہ دروازہ کھولتا ہے سامنے ایک وقتی ہاتھ میں ایک فولدان لیے کھڑا تھا کل آپ کی ماتا جی ہماری دکان سے ایک فولدان لائی تھی گلتی سے وہ پرانے والا فولدان لے آئی یہ نیا فولدان لے لیجے اور پرانا والا دے دیجے ارے یہ تو سامنے ہی رکھا ہے یہ یہ پرانا فولدان اسے میں لے جاتا ہوں یکتی نے کہا وجہ دیکھتا ہی رہ گیا فولدان میں رکھے اس کے اڈلی سامبر بھی چلے گئے میں سوچنے لگا کاش میں بات کر کھاتا تو دوستوں کے ساتھ میں بھی کھا لیتا اب نئے تو میں کھا پایا اور نئے میرے دوست کسی نے ٹھیک ہی کھائے سب کو مل بات کر کھانا چاہیے اور تھات اس پارٹ سے ہمیں یہ سکشہ ملتی ہے کہ ہمیشہ ہمیں مل بات کر ہی کھانا چاہیے لالچ کا بھاو من میں نہیں رکھنا چاہیے